اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پیچھانے ہم کیا ہمیشہ زندگی پر بری بھی رہیں گے اور یہ جرت کا ثبوت دیا ہے کہ ہم کشمیر پہ سرنڈر کر چکے ہیں اس سے آدھ دو چکے ہیں تو اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کے حکمرانوں کا فیسٹ ان فارموس ڈیوٹی جو ہے وہ کشمیر آزاد کرانا نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے عوام کی جو ضروریات ہیں اور ان کی جو علاعت زندگی ہیں اس میں تبدیلی کے بارے میں سوچنا چاہیے چونکہ کشمیر آزاد کراتے کراتے جو پچھتر سال ان کے گزرے ہیں اس میں آگلی آزادی بھی گئی ہے تو میں بجائے اس کے کہ سیمڈی فور چوہتر سال کی فارن پالیسی کو ایکسپلین کروں لیکن آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پچھلے تین سالوں میں ہمارے خاص اب کرنٹ ایڈمسٹریشن کی فارن پالیسی کیا ہے کتنے کامیاب ہیں دنیا میں وہ اپنی فارن پالیسی کو پرموٹ کرنے کے لیے اب میں اس کو شروع کرنا چاہوں گا کہ خاص اب کی سب سے پہلے بات یہ تھی کہ انہوں نے شروع کیا اپنا جو بگیننگ تھی فارن پالیسی کا پہلا چھکا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی سپیچ سے لگایا ٹرمپ کے ساتھ محبت میں لگایا ایک سکسیسپل ٹور کا لگایا پاکستان گئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایک دوسرا میچ ورڈ کپ جیت کیا ہے اس کے بعد دوسرا چھکا انہوں نے لگایا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے اسلاموفوبیا کا وہ ایک سپیچ دے کر گئے کشمیر کے حوالے سے دونوں کا ترکی ملیشیا کے ساتھ ہم بلکی ٹیوی چینل بنائے ساتھ ہی سعودی ریبیا نے جب دھمکایا تو انہوں نے چائنہ سے ڈیٹ ریلیف لے کر چائنہ کو پیسے واپس کیے اور اسی کے ریزلٹ میں انہوں نے جب انہیں محبت بہت ہوگی چائنہ کے ساتھ تو انہوں نے ساتھ ہی نعرہ لگا دیا ہالانکہ انہوں نے اڈے مانگے نہیں تھے ہمارے نیشنل سکیوڈی ڈوائزر صاحب کہا چکے ہیں کہ اڈے مانگے جو دخواہ صاحب نے چائنہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کر دیا اس کے بعد مویز یوسر صاحب کو نیشنل میٹنگ میں چائنہ نہیں بھیجا گیا پھر اس کے بعد آگے چلیں تو ایر سپیس کا آرٹیکل آگیا کہ ایر سپیس یوز کر رہا ہے امریکہ اور ساتھ کنٹیجنٹ ہے کہ ہمارے انڈیا سے آپ ریلیشنشپ بہتر کرا دیں اسے آگے چلیں وینڈی شرمن آئی وہ دھمکیاں دے گئے اسے آگے چلیں تو افغانستان کا فال ہوا افغانستان کا ایک ڈراما کریئٹ ہوا اس کے بعد ہم نے وہاں پاکستان میں سیلیبریشنیں کی ان کے جھنڈے لگائے اس کے بعد لیٹلی ہمارا ہم نے گندم کا ایک جو انڈیا نے جانا تھا تو انڈیا کی گندم پچاس تن اس کے اوپر ایک اور ہم نے بلندر کیا بلندر کس لیے کیا میں بتاتا ہوں دیکھیں آپ افغانستان کے ریلیشنشپ انڈیا کے ساتھ آپ ان کو انڈرمائن نہیں کر پائیں گے نہ آپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک تو ان کی 3 بلین ڈالر کی انویسمنٹ افغانستان میں 400 پراجیکٹ وہاں انڈیا کر رہا ہے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ان کی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ جو ہے وہ انڈیا میڈ ہے وہاں کی پولیس کی ٹریننگ ہے وہ انڈیا میڈ ہے وہاں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں تو وہ انڈیا جاتے ہیں وہاں کے ایلیٹ کلاس علاج کرانے جاتی ہے تو وہ انڈیا جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے پچاس گندم نہیں بھیجنی تھی لیکن نیگوشیئٹ کو کرنا شروع کیا آپ نے انہیں کیوں کہا کہ آپ کی گندم کو ہم بارڈر سے لا کے اپنے ٹرکوں میں ڈالیں گے اور پیسے آپ کرایا تو میرا مقصد آپ نے اس کو بڑے بڑے طریقے سے پلوٹ کیا اور جو میرا آپ کا جو ایک افجیکٹیو تھا کہ افغانستان میں ان کی گنڈویل ایڈیا کی نہ بڑھ سکے تو وہ انہوں نے ایران کی سائٹ سے کر لی تو یہ آپ کی فارن پالیسی کا ایک چھوٹا سامنے آپ کو پریویو دیا اب میں اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں فرانس کے بارے میں یہ وہی فرانس ہے جہاں ابھی تک پاکستان کا امیزدر موجود نہیں ہے یہ وہی فرانس ہے جہاں تاریکہ لبائک پاکستان کے لیے ابھی تک فرنچ جو ہے وہ آپ سے ڈر رہے ہیں اور یہ وہی فرانس ہے جس کے پاس یورپین یونین کی پریلیجنسی ہے اور اب اس کے بعد آپ جو اٹلی سے آپ لیتے ہیں جو کچھ تھوڑا بہت وہ آپ کو اگر کو اللہ کے نام پر کچھ دے دے تو آپ کی ڈیفنس اس وقت اگر چائنہ اور اڈیا کے رلیشنشپ ٹھیک ہوتے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا تھی آپ کو چائنہ دے رہا ہے اڈیا کی دشمنی میں آپ کو اصلہ دے رہا ہے فری دے رہا ہے جس طرح بھی دے رہا ہے یہ ہی ایک سورس ہے ورنہ آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ آئی ایم ایف میں آپ کو چائنہ پیسے دینا بند کرتا ہے تو آپ کے چار چار منیسٹر واشنیٹ ڈی سی میں آ کے آئی ایم ایف کے سامنے دروازے کے بیٹھ جاتے ہیں آپ پھر چائنہ ان کے آپ نے اوپر آپ نے ایک اور تڑکہ لگایا آپ نے ان کی دیموکریٹک سیمٹ میں بھی نہیں آئے اس کے بعد میرا مقصد آپ کے حالات آپ کا سی بیک بند پڑا ہے اگلے مہینے امران خان صاحب وہ اس کو منتق کرنے جا رہے ہیں چائنہ میں کہ ہمارے صاحب کچھ کریں تو ان حالات میں جب پاکستان سے الامان الامان کی آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ اصلہ خرید دیں اگر اٹلی اور فرانس آپ کو بیچنا چاہتے بھی ہو تو آپ یہاں پہ میرا مقصد آپ کی میں نے ہمیشہ کہی تھی پاکستان کے فارم اب اس میں میں سپورٹنگ آرگومنٹ ہونا ہے آپ کی میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کی ہر پالیسی آپ کی اکنامک پالیسی اور ہر چیز ڈالر بیس رہی ہے آپ کی اشرافیہ کو ڈالر چاہیے آپ نے بچوں کو بیس میں پڑھانے کے لیے ان کی پراپرڈیاں بنانے کے لیے آئی ایم ایف کا بائیسوہ پروگرام ہے اکیس پروگراموں میں آپ نے کیا کر لیا پاکستان میں آپ نے آپ کا ابھی جو ہمارے جو ریاستے مدینہ کے ٹھیکے دار جو کانٹریکٹر ہیں ان کی کیبنٹ کا ایک بندہ اگلے دن فرانس میں آیا اس نے کہا مجھے مائگرین ہوئی ہے تو میں فرانس میں ڈاکٹر سے ملنے آیا آپ نے بائیس آئی ایم ایف کے پروگراموں میں ایک ایسا ہاسپیٹل اسلام آباد میں نہیں بنایا جہاں آپ کے وزیر اپنا علاج کنا سکے تو اگر آپ کے یہ حالات ہیں انٹرنل اچھا میں اس میں جو آخری اس میں کلوزنگ آرگومنٹ میں یہ کہوں گا کہ میں یہ کہتا تھا کہ آپ کی ہر پالیسی ڈالر بیس ہے اگلے دن مویز گوسف صاحب نے آکھ اس کو سیڈی بائی کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ لوگوں سے آپ دنیا سے کرزے لیں گے تو آپ کی فرانس پالیسی کو ان کا انفلوانس ہوگا ہے بلکل صحیح کہا ہوں نیچرل ہے آب یہ صحیح ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے سامنے ایک ویلین کے لیے آپ سر نگو ہو کے بیٹھے ہیں تو آپ کی آپ کا سٹیٹ بینٹ زہر ہے وہ ہی چلائیں گے آپ کے شوکر ترین صاحب کی ڈیفینیشن دیکھ لیں آپ اپنے گورنر سٹیٹ بینٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لیں آپ کی دوسری ساری پالیسیز دیکھ لیں تو وہی انفلوانس ہوگا جہاں سے پیسے آئیں گے تو آپ کی فران پالیسی یہ ہے اور اسلاح لینے کی سلائیت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جب آپ کے وزیراعظم سب خود نے کہا ہے کہ ہماری اکانومی اس وقت ہماری نیشنل تھریٹ بن چکی ہے اسلاح کس چیز سے لے گیا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے چینہ میں اس وقت کے سمجھ رہا ہوں اڈیا ویسٹنگ دے ٹائم جب پاکستان اصلاح خرید رہے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو بین کس چیز کا لگوا رہے ہیں بین تو تب لگے گا لگوا جے بین کا کیا فائدہ اگر چینہ کی اڈیا کے ساتھ دشمنی نہ ہو تو آپ کو وہ تیارے دے گا آپ کے اوپر آپ سے لبی دبی ہوگا جب انہیں بھی پتا کہ آپ ڈبل گیم کھیلتے ہیں آپ ایک ایک ہفتے میں کبھی ایڈرکا کے لابی میں چلے جاتے ہیں ایک ہفتے میں آپ سیگ پیپ بند کر دیتی یہ ان حالات میں میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو وہ چائنہ جو مرضی جو انڈیا جا کے فرانس سے کہے اٹلی سے کہے وہ بند کریں نام کریں یہ سب آج جو آپ کا جو آپ کا پاکستانی پس رہا ہے پاکستان کے ایوریش شہری کی انکم سولہ ہزار اس کی طرح ہے سولہ ہزار اخلاقیات کے جنازے اٹھنے ہیں ڈیلی بیسز پہ وہ کس طرح سیالکورٹ میں زندہ انسان آپ جلا کے سیالکیاں براتے ہیں اور آپ مری پچاس پچاس کلومیٹر دور ہمارے وائس رائس ہو رہے تھے وہاں پہ ایک آٹھ کلومیٹر کے اندر کارے گاڑیاں کبریں بن گی اخلاقیات کے جنازے اٹھنے ہیں اور میں گارنٹی کر رہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے اس کے اوپر کچھ ایکشن نہیں ہوگا چھتریس گھنٹے کے بعد آپ مری کو بھول جائے گیا اگر کوئی دوسرا حادثہ نہ ہوا تو اگر یہ کیونکہ آپ نے مری کی بات کر دی تو یہ اس میں بھی آپ سے بات نہیں ہوئی تھی یقیناً آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہیے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دی چلو جو بھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیدیازم صاحب نے آج بھی جو تقریر کی اس میں نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستہ ترین ملکہ اور ساتھ میں جو شاکترین صاحب ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ پاکستان کے ہی کنٹرول میں رہے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سارا جو ہم نے دیکھ لیا ہے تو پاکستان کے کنٹرول میں ہی رہے گا ہمارا ہی اس کے پر اس پہ میں جواب یہ دینا چاہوں گا جب شاکترین صاحب کو پوچھیں وہ کہاں سے آئے ہیں وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں کتنے سیٹیں جیتے ہیں کتنے گھوٹ لے کر آئے ہیں وہ تو خود ملازم ہے ان کے امریکنس کے جب آپ خود امریکہ کے کنٹرول میں ہیں تو سٹیٹ بینک کس طرح کنٹرول میں آ جائے گا پاکستان کے یہ تو ایک دنیا کے لیے انہوں نے امران خان صاحب نے اینڈورٹس لے لیا خان صاحب کے ایڈوائزر کوئی ایسے ہیں یا تو وہ پتہ نہیں بہت ہی ان کے برے حالات ہیں ایک تو خان صاحب کی ٹویٹ میں نے میں شاک تھا جس میں انہوں نے بیٹم بلیمی کی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ وہاں پہ گے کیوں ہیں زندہ انسان جلا دیا جائے سیالکورٹ میں کہہ دیں سوسائیٹی کا پراؤلم ہے اور اسی طریقے سے خان صاحب نے کہہ دیا کہ بندے لوگ وہاں گے کیوں تھے اتنا بھی نہیں ان کو پتہ کہ جب لوگ شاک میں ٹراما میں ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مرے میں لوگوں کو قصوروار کو کٹھر آئیں گے اب دوسرا جن کو انہوں نے رہتن ہیں جو سب سے بڑے مسیم اکرم صاحب ہیں وہ وائسرے صاحب جہاز سے آئے ہیں اور میں حرام ہوں کہ لوگوں کی ڈیٹو پر سیاست کی انہوں نے انہوں نے مری کو آگے زلا دیکلیر کیا اور دو نئے تھانوں کا اعلان کیا پر یار یہ آپ اس پر باد میں نہیں کر سکتے تھے آن لوگوں کے گھروں میں سینوں میں باڈیاں پڑی ہوں تو آپ ان سے بیڈی آپ نے بلدیاتی الیکشن کی کمپین شروع کر دی اس پر کہ آپ نے کہا کہ زلا دیں گے اور دو تھانے بنائیں گے یہاں پر آپ اگلے ٹرپ پہ یہ کر لیتے اس ٹرپ پہ کرنا ضروری تھا آپ گلے ملتے لوگوں کو جا کی جن کے لہواقید مرگے